ہال کے علامتی طور پہ کچھ پلرز گاڑے گئے ہیں اور وہ پلرز علامت دے رہے ہیں کراچی کی خون میں رنگیوی تاریخ کی یہ وہ چار سو چوالیس قتل جو کہ دوہزار گیارہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان راہ و انوار نے اپنے ہاتھوں سے کیے جو کہ کوئی ڈسپیوٹڈ نہیں اس میں کوئی شک نہیں پولس کا اپنا ریکارڈ ہے اور ساتھ میں یہ بات کہ ان تمام انکاؤنٹرز میں راہ و انوار یا اس کا کوئی بھی اہلکار کا بھی زخمی نہیں ہوا یہ جو علامتی قبرے باہر ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ راہ و انوار کے مارے ہوئے لوگ ہیں یہ اس کے ہاتھوں قتل کیے ہوئے ناحق موت مرے ہوئے لوگ ہیں اندر اس فریر ہال کے بند کمرے میں ایک ویڈیو پروجیکشن لگی ہوئی تھی اس ویڈیو میں نقیب اللہ کے والد خان محمد صاحب ان کی کچھ ویجولز تھے اور جس جگہ پہ نقیب کو شہید کیا گیا اس کے ساتھ تین اور پاکستانیوں کو شہید کیا گیا اس کے ویجولز تھے اور وہی ویڈیو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جنہیں پلرز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ ان چار سو چوالیس قتل کی علامت ہے اور آٹھ کے ذریعے سماجی پہلی کو جاگر کرنے کوشش کی گئی اور صرف کہ جو قتل عام سوراب گوڑ پاپو شرالو کھیت کٹی پہاڑی عزیز آباد میں ہوتا رہا اس کو سنٹر ساؤتھ کراچی میں لاکے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ آئیں دیکھیں اس تاریخ کو زندہ جیئیں مگر ہمائے صبح گیارہ بجے کچھ اداروں سے لوگ آئے انہوں نے اپنا تعرف جو ہے وہ ساس ادارے سے کروایا اور انہوں نے کہا کہ اس کمرے کو بند کیا جائے اسے تالہ لگایا جائے ورنہ یہ جو بھی آپ کا سمان لیپ ٹاپ پرجیکٹر پینٹنگز ہے یہ اکھاڑ کے پھنگ دیا جائے گا فریر ہال کے ستاف کو دھمکایا ان کے چوکی دار کو تالہ لگا کے رفو چکر کر دیا اور میرے ساتھ اس وقت عدیلہ موجود ہیں وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیں گی کہ یہ ایکزیبیشن کی وجہ کیا تھی اور آج جو ہوا اور اس کے بعد باگی سوالوں کے جوابات کے لیے کرامت صاحب میں اور فیصل صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ بات کیوں نہیں کر لیتے یہ کوششیں نہ کریں یہ اس سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے کہانی سے بہت آگے جا چکی ہے یہ جو چار سو چوالیس ناحق قتل ہیں یہ خدا کا عذاب ہے یہ خدا کا کہر ہے جو یہ سیول سوسائیٹی کی موومنٹ میں مل کے شامل ہوگا کون سر آپ اپنا مائک ہٹا دیجئے سر آپ اپنا مائک ہٹا دیجئے کیوں یہ اپنے پیش ہیں کیوں یہ پبلک پیس ہے؟ یہ پبلک پیس ہے یہ آپ کو کس میں قائن ہوا آپ کو جگہ خالی کر دیجئے پلیس جگہ خالی کر دیجئے آپ تماشا بنوائیے اپنا؟ نہیں نہیں میں تماشا بنوائیے آپ کیمرے کو فیس کر کے تماشا بنوائیے یہ پولٹیکل ایکٹیویٹس کے لیے پاک نہیں ہے میر صاحب اس وقت سون لائن پر ان کے ساتھ ہیں حسیم افتر صاحب کا نمبر دیکھا میں نے نام لکھا ہوا ہے مجھ سے یہ ٹون نہیں چلے گی میرا تعرف جا کے لے لیجئے میں چیزیں دٹھتا نہیں ہوں آپ یہاں سے باہر جا کے پیرے جو ہٹھتے ہیں میں نہیں ہٹھتا ہوں آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کو آثورٹی نہیں ہے کام کرنے کی یہ میڈیا دیکھ لے کہ نہ صرف وہ ادارے جن کو خفیہ کہا جاتا ہے جمہوری ادارے بھی جو ہمارا ووٹ لے کے آئے ہیں کس طریقے سے اس وقت یہ میرا مزاق نہیں اڑھا یہ میڈیا کا مزاق اڑھا ہے یہ آپ کو روکا جا رہا ہے کوریش کرنے سے ہمیں نہیں روکا جا رہا ہم نے اپنی بات کرنی تھی ہم عطالت میں بھی کرتے ہیں سوکوں پر جراؤ بھی کرتے ہیں یہ ایک پبلک پلیس ہے یہ ایک پبلک پلیس ہے عوامی مسائل عوامی مسائل ہاتھ مت لگائیے گا ہاتھ مت لگائیے گا مجھے نہیں لڑاؤگے تم عوامی مسائل عوامی مسائل عوامی جگہوں پہ حل ہوں گے عوام کے سامنے حل ہوں گے یہ میڈیا دیکھ لیں کہ اس وقت یہاں پہ کیا تماشا بنایا گیا میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا میں نے کسی سے مطمیز ہی نہیں کی یا مائک کھیچے گئے آپ کے مائک بتائے گئے میرا ہاتھ پکڑا گیا یہ لوگ چند سالوں کی پوسٹنگ کے لیے آتے ہیں سو دن کا آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا اور وہ عوام جو ٹیکس سے ان کی تنخواہ دیے رہی ہیں ان کو بتائیں گے ملک کیسے چلے گا یہ ملک ہم چلاتے ہیں یہ ہمارے طرف سے چلتا ہے آپ مجبور نہ کریں آپ مجبور نہ کریں آپ مجبور نہ کریں اچھا نام تو بتاتے ہیں پہ شرمندہ کیوں ہو رہے میں کیوں شرمندہ ہوں گا آپ پھر ایسا کریں آپ دی جی پارک سنہ آپ کس کی مطمیز سنہ پہ کریں دی جی پارک کا اس وقت اچھ فنڈیمنٹل کام ہونا چاہیے کہ جو پچھلے دی جی پارک فارغ ہوئے ہیں ان کی جو اور پور پہ کی کرپشن پکڑی گئی ہے اس کی انکوائری کریں یہاں جو اور پہ کا پاس کریں گے آپ کو انکوائری نہیں کر رہے ہیں آپ انکوائری کر رہے ہیں آپ کو سرم کرو یا کچھ آیا کرو یا کیا آپ کر رہے ہو یا اپنا کام کرو جا کے ہمیں مستہ کانا میہا ہمیں مستہ کانا میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں آپ سب کواہیں کہ آج کا تماشا بنایا گیا میری فیس بک آورینز کے لیے یہ پاکستان میں ازادی صحافت کا حال ہے یہ پاکستان میں ازادی اظہار کا حال ہے یہ پاکستان میں ارقسم کی ازادی کا آپ کو سرم کرو یا کیا